مہانت نرینو جاؤ دی نسل دے ہور بہت کرپٹ سان پر ایسے بھی مہانت گردوارے ہیں دے سان کے جنہ نو جنہ دا جیون چنگا سی اور سنگت رہے انہ نو جدو سنگت رہے گردوارہ صاحب دی سیوہ سمبال بھی لئی انہ دا انہ نے صدکار کر کے انہ نو کیا جی تسی بہت سیوہ کار رہا سنتالی تو بعد کہ میں ہیویلی پولٹیسائز ہوئی شرومنی کمیٹی نیرو تو لے کے کیروں تک اور آجدہ حاکمہ تک ہون بھی بارہ سال تو شرومنی کمیٹی دیاں چوڑنا نہیں ہوئی ہیں ہر حکومت جڑی دلیج بنی انہیں اپنے پٹھوانویں جڑا ہے وہ پاور دتی ریانہ سے گردوارہ پربندہ کمیٹی بنا کے پجاہ تو زیادہ اتحاس گردوارے کھو لے گئے ریانے چھے اس ایڈھاک کمیٹی نو اگے لاکھے جڑی انہیں دی آر ایسے زیادہ ٹھوکیاں دی ہے ایڈمیسٹریشن گردوارہ دے کبزے کرے گا ہے جڑے شرومنی کمیٹی دے کٹرول آڑے ہیں وہ ریزسٹ کرنگے گردوارہ دے پگاہ لتھنگی ہیں ایڈمیسٹریشن گردوارہ پربندہ کمیٹی دے جنم ہویا سو سیکھ قوم ویچھ ہر پدر تے آیا ہویا نگاہ دستا ہے کہ شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی سیکھ ترم دے پرچار پرسار دے اپنی مشن ویچھ پوری طرح فیل ہویا ہے سو ہون تارمی کا تے سیاسی جاگریتی لائی سیکھ قومنو کی کرن دی لوڑا ہے سو اس پر اپا گالبات کرن جا رہے ہیں دیکھو کچھ الفاظ جڑے ساڑے تارمک اور سیاسی سٹرگل نہ جڑے ہوئے ہیں ساڑیاں قربانیاں شہاتہ نہ جڑے ہوئے ہیں انہا دے وچھ ساکھا ہے مورچہ ہے تے کلوک آ رہے ہیں باقی جدھو اسی ساکھا لفظ کہن دے ہیں تے ساکھا بہت وار ایک ٹریجڈی نو جڑے اس مورتیمان کر دے اور مورچہ زار ہے ایجیٹیشن لفظ دے لی اور مورچہ لفظ آیا تھا دے چھویں جڑے جدھو تو سی جنگی لیول دے ہوتے ایک پوزیشن لیلین دے ہوں پا میں ٹرینچ کھو دیا ہوندے خندق دے وچھ ہوندے ہوں جہاں ادربائی زمین تے لیٹ کے تے سیاسی پیٹ دے وچھ جڑے لفظ نو سکھا نے ان فیکٹ ٹھیک میننگ دتا جو میں شہید لفظ جدھو ساؤتھ ایشیا دے خطے چاہیا پا میں آیا تے عرب چھو اسلام چھو پر جے ساؤتھ ایشیا دے خطے جیس نو مطلب دتا آرت دتا کہ شہید ہندہ کی ہے وہ سکھا نے دتا ہے اسے طرح جدھو اسی ایک تا جنگی مورچے سی وہ تا ہمیشہ ہی سکھ دے کردار کریکٹر دے وچھ یہ رہ ہے کہ نشچہ کر اپنی جیت کرو تے جہاں آتے ہی رن میں تا جوج بھروتا ہے یہ عام ہی سی کہ بھی مورچہ چھڑنا نہیں ہے سکھ مورچہ چھڑ کے نہیں پا جے دے جائیں دوچھے لیکن ویوی صدیچ جدھو اسی گردوارہ صدار لہر دین آرل دیکھ دے ہیں تے اے مورچہ فر ایک نوے لفظان دے وچھ جنہوں امن پسند شانت میں ہی انداز دے وچھ جتھے اندھا کالتقد صاحب تے ارداسہ سود کے جانا گرفتاریاں دینیاں ڈانگاں کھانیاں جو میں گروہ کے باغ دے مورچہ چھکا دی ہیں جہاں تو پاندے اگے او خیرکوکیاں دا پاٹ سی جو میں مشین کرنا دے سامنے جیتو دے مورچہ چھ جڑی آیا اپنا قربانیاں دے نے اور پھر اسی ظاہر ہے کہ بھی اس کلوک آرہا اس لیبل تے جڑا جنگی چھوی ہندے جنگ چھوی ہندے جو میں وڈا کلوک آرہا اور چھوٹا کلوک آرہا دو کلوک آرہا ساڑے جنگ دے چلدیاں ہوئے جو دے انڈسکرمنیٹ کلنگ ہندے ہیں ہم عورتاں بچیاں بزرگاں دا اور ایک جڑا کے بالکل شانت میں ہی انداز دے محول دے بچ جو دوں سی جون چوراسی اور نومبر چوراسی دے دو ہی نا کلوک آرہاں دے گال کر دے موجودہ دور دے انچہ ہے پھر اوہ کلوک آرہاں نے جنہا لئی دنوی گروہ ارجن صاحب دا شہیدی دن چونے آگیا کوئی جنگ نہیں سی کوئی خالصہ فوج نہیں سی کہ انہا نے انڈین سٹیٹ تے خلاف کوئی وار ڈیکلیئر کیتی ہوئی سی یہاں اپنے دربار اقال تخت دربار صاحب نو ڈیفینڈ کرن دے لئی جڑا ہے کچھ درجن سنگ جڑے نے انہا نے پوزیشنہ لئیاں ہوئی ایسی لیکن کسے نے باہر نکڑ کے حملہ نہیں کیتا ہے پر جسند آج فیر ٹینکاں تو پان دے نار سنتی تے حاصل گردواریاں نو نشانہ بنایا گیا ہے اور بزورگ بچے بچیاں جڑے کے اپنے گرو دے چرنا دے وچ دیدار کرن دے آئے سن کہ میں انہا دا جڑے انہا دی عدی جڑی ہے میں سیکرنگ کی تھی گئی او اپنے آپ دے وچ اس کا لوک آ رہا ہے لفظ نو اجوکے سندرب دے وچ بیان دے جدو اسی ویمی صدی والنظر مار دے ہیں جا رہے کہ بیٹھارویں صدی چوی اسی کا لوک آ رہے ہیں جو نکڑے سکھ را جو بابا بندہ سنگھ بہادر نے استحابت کیتا ہے جہاں تھوڑ چرا ہفتے دو ہفتے دا بابا بوتا سنگھ بابا گرجہ سنگھ نے کیتا ہے جہاں پھر بارہ مسلہ نے لگ پک چاڑی سال دے قریب ستارہ سو چاڑھویں ہیں تو لے کے ستارہ سو نڑے نوے تاک جدوں کے پھر بارہ مسلہ نے ایک چندے تھلے مارجہ رنجید سنگھ لے آئے آڑڑ تریقیان آڑ پھر مارجہ رنجید سنگھ دے تھلے چاڑی سال جڑے سرکار خالصہ جیو ہندے پھر اگلے اٹھارہ سو انتاری تو اٹھارہ سو ننجا تک ٹٹے پجے جہاں نشین جڑے نے کہ میں ساجشان دا شکار ہندے نے پھر بھی دا سال دا پیریڈ اٹھارہ سو ننجا چھ انگریز اس سرکار خالصہ دے ڈیڈ لک مربع میل تو زیادہ دے علاقے تھے قابض ہو جانے نی انجھے ان اس سارے پیریڈ دے ویجدوں سے سخت حاصدہ اٹھارمی صدی تو پارٹ دیکھ دیں کہ ساڑے لئی سنگت دا کانسیپٹ ترمسال جیسے لئی بات لفظ گردوارہ زیادہ پاپلر ہوئے یہ ہمیشہ اہم رہے ساڑے سارے جڑے جیوان دے شعبے نے اوتارمک ہوئے سماجک ہوئے سیاسی ہوئے روحانی تہائی ہے جہاں ایون کسے دے لئی بھی کچھ کرن دیتا ساڑا مرکز گردوارہ ہی ہے اور اہی کارنسی کہ جدوں اسی ایون سکھ ریعت بریادہ جیسے نوں گروہ صاحب نے ہی ڈیفائن کیتا گروہ بانی چھوے اسی دیکھ دیں سو اس لئی سکھ لئی روزانہ گروہ دی شرنچ جانا ترمسال جانا سنگت جانا ایک منڈیٹری پارٹ سی اور ہے ایدھے چھوی کوئی شک نہیں کہ جدوں اٹھارمی صدی دے وچ سکھ اپنی ہوندی لڑائی لڑ رہے سی اور خاص طور تے ایک گالونا نوں سمجھ آگئی سی کہ بھی بینہ راج دی پرابتی تو جیڑے او سکھی ویلیوز سرکھیت نہیں رہن گیا اور اس طرح تی تے سچ حق انصافتہ بول بالا نہیں ہوئے گا اوہ پیریڈ سی کہ ظاہر ہے جہ تسی جنگلان دے وچوں تسی کروں بے کاروں کوڑیاں دیا کراکیاں نوں تسی اپنا کار بنایا ہوئے تساڑے گردوارے ترمسا راما اس پیریڈ دے وچ جیڑی ہیں اڈڈ سادو پرمپراما اپا میں نرملے ہوند اداسی ہوند کوئی ہور جیڑے بھی اڈڈ سیکٹ رہے جنہ دا کوئی پانچککاری خالصہ ہی روپتہ نہیں سی پر گربانی دین آرل جیڑا شردہ اتقاد جا یہ کہنا ہوئے کہ انہ دی ہوند کٹو کٹ گردوارے ہیں دے وچ دیوہ ضرور جاگ دا سی اور انہ نے بانی دی جاگ لائی ہوئی سی جے دے رائیں پھر انہ ہی پرواراں دے وچوں جنہیں بانی نہ جڑے ہوئے سکھی انہوں پریم کرنواڑے سی انہوں دا ہی کوئی انکی پتر پتری کار چھڑ کے نکل جاندہ سی کے خالصے دے جتے انہوں لب دا سی امرت شاک کے تیار بر تیار ہو کے قربانی دے لئی ہو نتر ہوندہ سی اور یہی کارنسی کے جتوں سکھ مسلان دے ویڑے سکھ راج آیا جہاں مارجہ رنجیت سنگھ دے ویڑے اے جڑے اداسی نرملے اور دوسرے پہ کھان دے سیوہ پنتی اے پرمپرامہ وارے سی انہ تو گردوارے پانتھنے نہیں کھوئے رادر آج دے ویڑے ہر گردوارے دن آر جگیر لگی زمین لگی تاں کے آئے گئے دے لئی انگر بھی چالدہ رہے باقی سارا پارٹ جڑے اس سکھ سہولتاں رہے انہا سپتار دیاں بھی ڈسپینسریز بھی بڑیاں ہون دیا سارا گردوارہ ایک مکمل انسٹیٹوشن سی اور ہے یہ آج بکری کہانی ہے کہ آج جنہ انہوں شرومنی کمیٹی جدو ہوں چاندی ہے کہ میں پاور دے لیک سٹیپنگ سٹون بان گیا تو سیودے وچھ وڑو پھر پولٹیکلی جڑا ایم ایل اے تک جاؤ اور کہ میں پھر بادرہ نے سارے دا فائنل جنہوں کہی ہے کہ پائی ہو دا سویلہ ہی پڑھ دتا ہے سارا ڈی جنریشن تا شروع ہو جاندی ہے انہوں وقت لگ دا ہے پر آج جدو ہوں سکھ سو دو سار بعد گل کر رہے ہیں اور یہ سارے دے وچھ بشک آہ اکالی جاتھے جہاں شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی جڑی اکال تخت دے اتھے پہلا بڑھ دی ہے اس دی شروعات پہلا ہی ہو جاندی ہے انہی سو بھی ہو جاندی ہے انہی سو انہی دے جلیں ہواڑے باگ دے ساکھے تو باد اور روڑ سنگھ ورلوں جڑا انہوں سے روپاؤ دین تو باد ڈائر تو پر جے اوستے وچھ کوئی رو پھوکی گئی جہاں جے پانتھ نے تیعہ کر لیا کہ پائی اے گردوارے اسی ہون مہنتاں کو نہیں رہنڈ دینے اے کرپٹ ہو چکے پریشٹ نے انگریزان دے پٹھو نے جو میں آج ساڑے بھی گردوارہ پربند کاندہ اتھے ہون اتھے ہون سی گل کرانگے اسٹریلیا دے حوالے نال پرس دے حوالے نال بکے میں تین گردوارے ہیں دے پربندک جا کے اتھے پارتی جڑا کانسلیٹ دے پیرانچ بیندے نے تے اس سارا او پٹھو لانا جڑا ہے اس سارا اس ڈی جنریٹ سسٹم دے حصہ ہی ہے جنہاں نے پانتھ دے نال ادھوں بھی ترو اکھوائے ایسی نال کھلوتے سی انہاں کرلے مہنت نہیں سی مہنتاں دے اپنی کی مجال سی اس قسم دے سرکاری پٹھو لوک وی جڑے نے وہ مہنتاں دے پٹھتے ہوتے سی ہندو تمی دہا ہے اسی لالا لاج پترائے گاندی یہ نا سارے اندھا رول وہ ایک وخرہ چپٹر بنے گا جہے اس دے ہوتے اسی گال کتی ڈیٹیل سی ہون لیکن جیڑا ساکا ننکانہ صاحب جیس نو اسی یاد کردے ہیں جیڑا بے شک ڈیٹ کے ہی وار اکی فروری دتی جاندی ہے واپردہ بھی فروری نو ہے پر کیونکہ اس نو دروازے بند کر کے جو مہنتاں رہنو اور دے گنڈیاں نے اک سو تی تو زیادہ سنگاں نو شہید کیتا کنیاں دیاں کھوپڑیاں کنیاں دے ماساں دے کنیاں ٹوکرے ماس دے لوتھڑیاں دے ہو اگلے دن کیونکہ سکھ سنگتہ سن انیس سو اکی چواب پردہ ہے وی فروری انیس سو اکی نو لیکن بہت وار جی اسی کیلینڈر مطابق دیکھ دیاں دے پھر اکی فروری دا دن بھی دتا جاندہ ہے پر کیونکہ اکی فروری انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے بھی ہے سو اسی ساکا ننکانہ صاحب آ رہے تھا بہت جانکاری اویلیبل ہے پر ساڑھا فوکس اس گلتے ہے اور جب میں ریور سائیڈ دی اپنی پریزنٹیشنج بھی کہا سی کہ جدو اکی فروری نو پھر او سارا ورطانت سامنے ہوندہ ہے کہ میں پائی لچمنٹ سنگھ تارووار نو جی ہوندے جاند دے نار بن کے ساڑھیاں جاندہ ہے کہ میں گرو گرند صاحب دی تابعہ بیٹھے جڑے سنگھ نے او کہ میں چھلنی چھلنی ہوندے نے کہ میں مہانتن رینو والنو ہائر کتے گے گنڈے وہ برچیاں چھمیاں اور تلواراں دے نار جڑے شانت میں ہی رہ کے اندر صرف دیدار کرنے گے ایسی عمرت ویڑے ایو آپ پر دے جدو اندر انٹر کردے نے او دروازہ بند کر لیندہ مہانتن رینو اور ایو آپ پر دے اور اگلے دن جدو انہ دے اور انہ دے ماس دے لوتھڑے سارے کامپلیکچ فیلے ہوئے نے سنگتا انہوں کٹھا کر کے اس ویراغ دے وچنے اور پرنسپل جود سنگ جڑے او سوڑے خالصہ کالج عمرت سار دے پرنسپل سان او جدو سنگت روں ساری ویراغ میں ہی ہے ہزاران دی گنٹی سے ایک فراغ لے دینتا ہے کنے روک سکنا ہے جدو اس قسم دا ظلم ہند ہے تو انہ نے ایک ہے کہ پائی اندر مہانتن رینو اور انہ اس دی نسل دے ہوڑ لوکاں والنو کیپتے گئے پاپاں دا انہ زیادہ جڑے پاپ کٹھے ہوئے سی کہ انہ نو تون دے لئی پویتر خون دے دی لوڑ سی اور انہ نے انہ گرو سکھان دے دے اس ربی پیار چرنگے ہوئے خون نے ہی دے مہانت دے گناہ نو تو دتا ہے اور اس چون فیرے ساکہ نمکانہ صاحب نے سمچی قوم دے اندر ایک سپیرٹ پری اور آنوارے فرقلے دو تن سال ہو گرو کے باغ دا مورچہ ہوئے جہاں اسے اکی فروری انیس سو چوی نو جیتو دا مورچہ جتے مشین کرنا دے سامنے اسے ایک ڈٹ دے نے کہ اس سارے چون شروع منی گرو فر سرکار بریٹش نو یہ سمجھ کیونکہ بریٹش پاور نے بھی یہ سمجھ لیا اسی کہ جے تسی گرو دواریا نو کنٹرول چا رکھو گے تے الٹی میٹلی سکھا نو تسی کندر تھلے نار جڑن نہیں دیو گے لیکن ایک ایسا محول بان جاندہ ہے کہ انگریز مجبور ہندے نے کہ پائی او ہنو نا مہنتاں دی پٹھتے کھلو نہیں سی سکھ دے پر جس چلاکی نار جس قسم دا سسٹم گرو دواریا ایکٹ دے تھلے لیجسریشن رائیں ووٹاں دے اس سارے سسٹم رائیں انہاں نے دلتا ہے اے جدو اسی ایک دو ورے پہلا تو ہن تک شرومنی گردوارا پرابندہ کمیٹی دی کار گزاری دیکھ دے تا فیر افسوس نال کہنا پیندہ ہے کہ اے مہنتاں تو کوئی بیتر تکی ثابت ہونا سی اے بلکل روحانی جیون تو بھی سکھنے تارمک جیون تو بھی سکھنے مہنت نرینو جاؤ دی نسل دے اور بہت کرپٹ سن پر ایسے بھی مہنت گردوارے ہیں دے سن کے جنہ نو جنہ دا جیون چنگا سی اور سنگت رہے ہیں انہوں جدو سنگت رہے ہیں گردوارا صاحب تی سیوہ سنبال بھی لئی انہ دا انہوں نے ستکار کر کے انہوں نے کہا جی تو سی بہت سیوہ کر رہا ہوں لیکن آج جی اسی ایک نظر ماری ہے ایک پاسی تاسی دیکھا ہے کہ جی اسی پشلے پنچہتر سا آج دیکھئے سنتالی تو بعد کہ میں ہیویلی پولیٹی سائز ہوئی شرومنی کمیٹی نیرو تو لے کے کہہ رہوں تک اور آج دے حاکمہ تک ہون بھی بارہ سال تو شرومنی کمیٹی دیاں چونہ نہیں ہوئی ہیں پہلا تھا چون سسٹم لے آنا ہی سکھی ویلیوز دا ہے روڑ ہونا سی لیکن ہر حکومت جڑی دلیچ بنی انہیں اپنے پٹھوانوں ہی جڑا ہے وہ پاور دتی ماسٹ تارا سنگھ اپنے ٹانگ دا ایک لیڈر ہے پاہمیں سنتالی دا ہو دا بلندر ہے انہیں کٹ گردواریاں نوں سکھی پر باوتوں جڑا ہے جہاں سکھ اجنڈے تو بہتا دور نہیں جاند دتا ہے پر بادران دے تھلے پشلی عدی صدی چیزی دیکھ دے ہیں کہ آر ایس ایس دین آر الائنس اور ہاڑی 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 اور پھر جویں دلی دربار نے اکبہ سے تخت حضور صاحب پٹنا صاحب ایتہ انہیں اپنیاں کنٹرول واری ہیں باڈیز تھاپیاں ہی تھاپیاں لیکن شرومنی کمیٹی جڑی ریند خوندوی سی حالان بادران نے اس دا بیڑا گھر کیتا ہے اسی بی جے پی دے حوالے کر کے پر آج جدوں اسی ایک سو دو مرے بعد گال کر رہے ہیں اسی پچھلے ایک پروگرام جگہا ہے اسی کہ پائیے ہریانہ سے گردوارہ پربندہ کمیٹی بنا کے پنجاہ تو زیادہ اتحاد سے گردوارے کھو لے گئے اور ایڈ ہاک کمیٹی جڑی بنائی ہے منورلال کھٹر نے وہ آر ایس ایس دی دم چلیاں دی ہے اور انہوں دا ان چار جڑا ہے انہوں ایڈ ہاک پریزیڈنٹ بنایا مہانت لفظی کرم بیر سنگھ اور جدوں اسی دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو دو سال پہلنا انہ تو لے کے شرومنی کمیٹی تک دا سفر ہے تو نار دی نار اسی جدوں اس پروگرام کہا ہے کہ ہونہ ہریانے چھ اس ایڈ ہاک کمیٹی نو اگل آکے جڑی انہوں دی آر ایس ایز دی آر ایس ایز ایز ہاتھ ٹھوکیاں دی ہے ایڈمنسٹریشن گردوارے ہاتھے کبزے کرے گا جڑے شرومنی کمیٹی دے کٹرول آ رہے ہیں وہ ریزیس کرنگے گردواریں پگان لتھنگی ہیں پھر اس سینیریو ہوئے گا اور این اوہی کچھ واپریا جدو اسی آج دیاں خبران دے وچ دیکھ دیں کہ کروک شیطر دے وچ گردوارا چھویں پاتشاہی اتحاد سے گردوارا کروک شیطر ادھے مہانت کرم جیت سنگھ دی اگوائی دے وچ زبردست دی انہاں نے قبضہ لے آئے شرومنی کمیٹی دے انہاں انہوں تکے مار کے اور دجھے اور اوہی وائلنس دی ہیں تصویریں جڑی ہیں نے وہ میڈیا دے بھی چال رہی ہیں نے پرنٹ میڈی اچھویں نے شرومنی کمیٹی دا پریزیڈنٹے کہہ رہے ہیں کہ پائی اے اجڑے آئی تکا شاہی گنڈا گردی کروک شیطر گردوارا صاحب دے تاڑے توڑن دی سخت تاہ لوچنہ یہ وہ اے ورطارہ سی آنڈ باڑے پیریٹس اور بھی دیکھاں گے سو اے اے تا اپنے آپ چاہیے کہ ڈی جنریشن دا بھی ثبوت ہے پر سرکاری کنٹرول کے میں صدی طورت ہے نا دے حوالے ہے پر کل مڑا کے اسی جائے دیکھئے کہ ایک سو دو وریاں دے وچ جے پنجاب دے وچ دیرہ واد پن پدہ ہے اے بشک سینٹرل حکومت نے اورادہ سوامی ہونڈ نرکتاری ہونڈ آشو توشیے ہونڈ پنیارا ہوئے سودازاد ہوئے انہیں کھڑا کیتا ہے پر کھڑے تھا اس ویکیوم دے وچی ہونڈے نے جے شرومنی کمیٹی نے اپنے فرض دے تارمک سکھی دے پرچار پرسار دے تاندہی نار نبائے ہونڈے پنجاب دے بارہ تیرہ ہزار پنڈہ جے ہریانہ ہی ماں چل بھی جوڑ لو ایک ہزار کروڑ تو زیادہ بجٹ ہونا دے تو آڈے ہر پانچ دس پنڈہ دے نار جڑیا ایک پورا ایک تارمک کے اندر ہونڈا ہے جے ہر قسم دی سہولت لٹریچر لیٹس ٹیکنالوجی توسی لرنیٹ تو آڈے سکالر ودوان انہوں نے تسی پاہ میں امپلائی کیتا ہونڈا ہے نوجوانی دے کوڑ جڑا ہے جدے نارو انٹریکٹ کر سکتے لیکن اس یہ دیکھ دیں کہ ہڑی 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 شرومنی کمیٹی بھی گردوارے ہیں چھے وہی کاروباری سلسلے رمالے چڑھان جہاں خند پاتھان دی لسٹ سال دا بک ہو گیا دو سال دا ہو گیا اور انہوں نے اپنے بجڈ تک رہا ہے اور جس لیول تے اور اس ویڈے وی ہزار تو زیادہ ملازم نے شرومنی کمیٹی دے آلماسٹ انہوں نے بجڈ دا ساٹھ تو ستر پرسنٹ گردوارے دے راکھ رکھا ہوتے ہیں تنخامہ جی نہیں کر دا ہے اینا وڈا جڑا اینا نے جڑے نے اپنا اس قسم دے خرچے دی تھا ہاں بنائی ہوئی ہے لیکن جہاں تسی گراس روٹ تے دیکھو کہ سکھی دا پرچار کتھے ہیں تو پھر اے نیسی ہونا کہ پتت پڑھنا اس لیول تے ہندہ تماکو اس لیول تے پہنچتا ہے اے ڈیرہ واد اس لیول دے اتے پن پتا ہے سو اسی آنڈ باڑے دینا چوی اس دے اتے گل کرنگے پر میں سمجھ دے ہیں بھی ایک سو دو ورے بعد جہاں اسی کھلوتے ہیں امید آئی مہنت کرمجید سنگھ ہریانے دے گردوارے دا پردہ آنے جہاں پنجاب جو بیٹھے ہوئے نے کسے دن آنڈ ایڈوکیٹ لگا ہوئے کہ ڈاکٹر لگا ہوئے کہ کوئی ہور لگا ہوئے پر اے بادل ٹبر دی جڑی ہے او جنہوں اسی فیفڈم کہنے ہیں جغیر بنی ہوئی ہے اس چون کچھ کڑن پانو نہیں رہا ہے اور قوم دی فرسٹیشنز آ رہے بھی آج جے پنتھک مدیاں دے جڑی شرومنی کمیٹی اور شرومنی اکالی دل ایک صدی سکھ قوم دی سیاسی تارمک آواز وجہوں جانے جان دے رہے جائے توقع رہی ہونا تو آج حالے ہے کہ قومی انصاف مورچہ چنڈی گاڑ چا لگ گیا ہے ادھے چنہ دا کوئی لگا دے گا نہیں رادر ایک منگی یہ ہے بھی جڑے تین سو وی تو زیادہ گرو گرند صاحب دے شروع گائب کی تین انہوں دا حساب دے ہو بیبل کلانچ مورچہ لگ گئے اور جے ہریانے جے گنڈا گردی آر ایس ایس نے اپنے اس قسم دے لوگ لے آکے قبضے کروان دی ہے تو انہوں سے قوم کوئی ریاکشن نظر نہیں آن دا کیونکہ آلریڈی انہا دی کریڈی بیلٹی ختم ہو چکے جی رادر صاحب تھوڑا بوپر شکریہ سو اتھلین بریک ویورز توسان اسی طرح بڑھے رہنا مل دیں آفٹر دیس شارٹ بریک